سردیوں میں سردی سے بچنے کے لیے لوگ بہت سے اپائی کرتے ہیں اور نانا پرکار کے بھجن بناتے ہیں لڑڈو بناتے ہیں یا کوئی گرم مسائلہ استعمال کرتے ہیں ایک مسائلہ ہے جو آپ کو سردی سے بچاتا بھی ہے اور آپ کے کئی روکوں کو نکالتا ہے آج ہم اس ویڈیو میں اجوان کے بارے بتائیں گے کہ اس کے فائدہ ہے نقصان کیا ہے اور ان کو کس طریقے سے کس چیز کے ساتھ کھانے سے کس روک میں آپ کو آرام ملے گا عام طور پر لوگ بھاگ سواد کے لیے اس کو ڈالتے ہیں یا کوئی بجرگ بھی اکتی ہے وہ درد کے لیے کبھی کبھی اس کا پریوک کر لیتے ہیں لیکن صحیح طریقہ اس کا آج ہم اس ویڈیو کے انتھ تک بتائیں گے اس لیے آپ ویڈیو کو لاش تک دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ بنی رہے ہیں اجوان یعنی کی یوانی اس کو سنسرت میں کہتے ہیں اجوان میں ایک اجوان اویل ہوتا ہے یہ ایک سگندی تطویہ ہے اور تھائیمول ہوتا ہے کچھ اس میں کاربوکرول ہوتا ہے اس کے عدلک تھے اس میں پروٹین کاربوائیڈریٹ منرلز ہوتے ہیں جیسے کیلسیوم پوسکورس لوہا ہے سوڈیوم پوٹیشیوم تھائیمین اور ریویفلین نیکوٹینک ایڈیشیڈ اس کے اندر یہ پراکرتک اور اسٹرویڈز بھی ملتا ہے پراکرتک آئیر ویڈ کے انصار یہ ہے ہلکی ہے اور رکش ہے اور تکشن ہے اور سواد میں یہ گھٹو اور تکت ہے اس کی تاثیر گرام ہے اب اس کے پریوگ بتاتے ہیں کہ کیسے کرنے چاہیے ہیں کیا افادے ہوتے ہیں اس کا پریوگ اگر آپ کو سریر پر سوجن ہے اور تیج ویدنا یعنی کی ڈرد ہے تو اس اجوان کا لیپ بنا کر کے اس کے اوپر لگائیں یا اجوان کا تیل لگانے سے آپ کو رہت مل جائے گی چنم روگوں میں اور بیچھو کے کاٹنے پر اس کا لیپ ہی بنا کر کے لگایا جاتا ہے اگر آپ کے پیٹ میں افارہ ہو جائے رات بھی رات کو ہو جائے اور کوئی ڈاکٹر نہ ملے تو آپ اس کا لیپ سرسو کے تیل میں بنا کر کے آپ اس کے پیٹ پر لیپ کر سکتے ہیں نابی میں اس کو بر سکتے ہیں تو آپ کا افارے میں آرام مل جائے گا آرام سے نید آ جائے گی یا پھر آپ اجوان کی پھوٹلی بنایں اور اس کو توی پر گرم کر کے ہلکا ہلکا سا پیٹ کو سکھائی کریں سکھائی کرنے سے پہلے ہلکا سا سرسو کا تیل لگا لیں تو آپ کو کھا فیارہ میں لگا اگر آپ کو کھانے میں روچی نہیں ہے آپ کی منداغنی ہے آپ کو بھجن نہیں پچھتا ہے آپ کے پیٹ میں افارہ سا رہتا ہے اور پیٹ میں اگر درد رہتا ہے تو اس کا ست اجوان جو مارکیٹ میں آتا ہے اس کا پریو کر لیں تو آپ کو رہت مل جائے گی اگر آپ کو دل کی کمجوری ہے تو اجوان کو آپ روٹی میں ملا کر کے کھا سکتے ہیں یا کسی سبجی میں ڈال کر کھا سکتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے آپ چھٹکی دو چھٹکی موں میں رکھ کر کے پانی سے کھا سکتے ہیں اگر آپ کو کھانسی جو کھام ہے یہ گرم ہے کف نہ سکھ ہے کف گھن ہے اس لئے آپ دو چھٹکی آپ اجوان کو گرم پانی سے لے کر کے آرہ مل سکتا ہے یا پھر آپ کو سونٹ کالی میرچ اور پیپل اس کے ساتھ ملا کر کے آپ پانی سے کھا سکتے ہیں اس سے کف آسانی سے پنگل کر بار نکل جاتا ہے اور سوانس میں آرہ ملتا ہے اگر کسی کو سری میں درد رہتا ہے گھٹنوں میں درد رہتا ہے پیٹ میں درد رہتا ہے کسی بھی طریقہ کا درد ہے تو دو چھٹکی اجوان اگر آپ پانی کے ساتھ لیتے ہیں تو آرہ مل جاتا ہے کیونکہ یہ وات نہ سکھ ہے تھنڈ کا اگر وہ کھارا جائے تو اس کو گرم پانی سے لیں تو بڑا آرہ ملے گا اور اس کا کبھی بھی آپ کھڑا نہ منائیں کیونکہ اس کے جو ستم ہے وہ گرم کرنے سے اڑ جاتے ہیں اس کی ماترہ ایک سے تین گرام تک ہے آپ اتنا ہی کھا سکتے ہیں اگر اس سے زیادہ آپ کھاتے ہیں تو آپ کو اٹھانی پڑ سکتی ہے اس کی ماترہ سے ادھک نہ لیں کیونکہ یہ گرم بھی ہے گرمی کے دنوں میں بہت زیادہ نہ لیں اور ادھک کھانے سے اس کے کچھ پریشانیاں جیسے ایسی ڈی ٹی ہونا پیٹ میں السر بنا دینا اور اتیا ادھک لینے سے آپ کو چکر آنے لگیں گے کبھی کبھی تو پاگلو جیسی شتھیتی بنا سکتا ہے اگر ایک چمت سے آپ نے لے لیا تو پاگلو جیسی شتھیتی ہو جائے گی بیچی نہیں کھڑی ہو جائے گی دل کی دھڑکن پڑ جائے گی اور اسی لیے آپ کو ہم سعودان کرتے ہیں کہ آپ اس کی کم ماترہ ایک دو چھٹکی بس اور آپ کو کوئی پریشانی ہے الرجی ہے اس سے تو آپ اپنے چکت سکتے اس کی صلاح جب لے لیں دنیا وعد نمشکار چلتے چلتے آپ سے پجاری سے کہ آپ میری چینل کو سسکرائب کریں اور کومنٹ جرور کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور مجھے صلاح جائیں کہ آپ کو کیسی ویڈیو چاہیے دنیا وعد نمشکار